پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حالکہ اس عام رواج تھا تحجد فوت ہو گئی صبح اٹھے تھے سارا دن رونے میں گزرا صدمہ رو رہے ہیں رات کو کیونکہ تحجد کا وقت تو وہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ چپکے سے آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ آج مجھ سے باتیں کرو فجر کی نماز میں پوری جماعت آ رہی ہے لیکن یہاں چپکے سے موقع دیتا ہے آجاو بھئی ابھی موقع معبوب سے ملاقاتیں ہو جائیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے رو رہے ہیں سارے دن یہاں تک کہ پھر رات آگئی سوئے جب سوئے تو کسی نے آپ کے پاؤں کا انگ اٹھا ہلا ہے آنکھ کھلی تو دیکھا سرانے کی طرف کوئی کھڑا ہے ابھی کیا ہوا کون ہو تم کہا کہ وہ آپ تحجد کا وقت ہے تحجد فوت ہو رہی ہے آپ کی اس لئے میں آپ کو جگہ نہیں آیا کہا کہ لیکن تو ہے کون کیونکہ حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا پہرداری کا نظام بڑا سٹرونگ تھا پہرداری کا نظام سٹرونگ تھا تو کہا کہ یہ اندر کیسے آگیا بندہ تو ہے کون پکڑا تو کہنا کہ میں ابلیس ہوں میں ابلیس ہوں اور آپ کی تحجد کی نماز فوت ہو رہی ہے ٹائم جارہا ہے میں نے اس لئے جگہ ہے آپ تو کہنے کہ دشمن خدا تو تحجد کے لئے جگہ نہیں آئے تو تو سلاتا ہے تو تو لوگوں کو بھگاتا ہے نمازوں سے تو کیسے مجھے جگہ نہیں آئے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کل آپ کی تحجد کی نماز فوت ہو گئی تھی اور آپ سارا دن روتے رہے اس رونے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ عمال میں سو تحجد کا ثواب لکھ دی تو میں نے سوچا ان کو جگہ دو ایک تحجد کا ثواب لینے سو کا کہیں آج پھر نہ لے جائے دیکھو ابلیس کی طرح مکار ہے وہ چاہتا ہے کہ عمل تھوڑے ہی ہو گوئے کہ تحجد خود جگہ دیا کہ آج بھی ندامت میں رویا تھا کہ زیادہ نہ لے جائے بس وہ جذبہ جو اندر روتا رہا کہ کہ ایک تحجد مجھے مل جاتا اس منیات پہ اللہ تعالیٰ نے تحجدیں پڑی نہیں بلکہ پڑھنے جانے پڑی جانے والی بھی فوت ہو گئی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سو تحجد کا ثواب دے رہے ہیں آج ہم اگر اپنی نمازیں اور اپنے تحجدیں اپنے نفلیں اور خیراتوں کے ضائع ہونے پر رونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ سینگڑوں لاکھوں نمازوں کا سبب بیسی عطا کر دے گا لیکن ہم دنیا پہ رونا جانتے ہیں خالق دنیا کے لیے رونا نہیں جانتے ہیں جب خالق دنیا کے لیے رونا ہمیں آ گیا مالک و خالق کے لیے رونا آ گیا رزق کے لیے رونا نہیں رازق کے لیے جیسے رونا آ گیا تو رازق کے لفظ میں رزق کا لفظ موجود ہے رازق کے اندر رزق کا لفظ موجود ہے جب رازق کے لیے رونا ہمیں آ جائے گا تو آٹومیٹکلی رزق ہمارے قدموں میں وہ رازق ڈالے گا یہ رزق کہیں جانے والا نہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم رزق کے لیے تو روتے ہیں رزق کی تلاش کے لیے تو روتے ہیں لیکن رازق کے لیے رونے والا کوئی نہیں جب رازق کے لیے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ جذبے پر ہی عطا کر دیتے ہیں